شاہی جامعہ مذہد اس وقت جر جر حالت میں ہیں مغل بادشاہ کے زمانے سے بنی ہوئی بہت پرانی یہ شاہی جامعہ مذہد اب خستہ حال ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے زمانہ بدلتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کی جو پتھر ہیں جو اس کی عمارت کی جو ڈھانچہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے چٹکتا فٹکتا کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے اس کو لے کر بہت چنتا جنگ بات ہے کہ آخر شاہی جامعہ مذہد اس کی دیکھ ریک کیوں کوئی بھی اے ایسائی ہو یا پھر دلی وک بورڈ ہو یا پھر ہوتی کلچر بھی بھاگ ہو کیوں ابھی تک نہیں کر رہا ہے حال ہی میں شاہی جامعہ مذہد کے امام احمد بخاری نے بی بی سی لنڈن سے بات کرتے ہوئے کہ ہم تمام لوگوں کو لگتار آگاہ کر رہے ہیں اے ایسائی ہوتی کلچر دلی وک بورڈ لیکن کوئی بھی دمیدار اٹھانے کو اسلام علیکم جامعہ مذہد دلی میں نہ صرف دلی کے مسلمان بلکہ ہندوستان کے کونے کونے سے آنے والے مسلمان جامعہ مذہد میں نماز ادا کرنا اپنے لیے بائی سے فخر سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے بیرون ممالک سے آنے والے سیہ خواہ ایک امارت ہی کی احسیت سے دیکھیں مگر جامعہ مذہد کے دیدار کے بعد ہی اپنے ٹور کو مکمل سمجھتے ہیں کیا دلی کے مسلمان بالخصوص فصیلی شہر کے مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ جامعہ مذہد کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہے جسے چوتھے آسمان کے خات کی تعبیر کہا اور سمجھا جاتا ہے وہ اس مقام پر آگئی کہ اب آسمان ہی اس کی حالت زار پر رو رہا ہے مسجد کی چھتیں ٹپک رہی ہیں گمبدوں سے پانی رس رہا ہے میناروں کے پتھر نیچے گر رہے ہیں محرابے ممبر سے اپنی بے کسی بیان کر رہی ہیں اور دروازے یا تو مستقل در ہیں یا وہاں نہیں ہوتے ہیں جامعہ مسجد کی اس کشم پرسی کا ذمہ دار کون ہے امام مسجد مقتدی وقبورڈ اے ایس آئی دیہلی میٹرو ریل کارپوریشن یا ہم سب بزاتے خود کیا اس عظیم الشان مسجد کے رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے کیا ہم کبھی خواب غفلت سے بیدار ہوں گے ہمارے گھروں کی چھت اگر ٹپک جائے تو ساری رات نیند نہیں آتی جامعہ مسجد کے گمبت وہ مینار خدا نہ کرے جب گر جائیں گے تب ہماری آنکھ کھلے گی ان سب سوالوں کے جواب دینے کوئی نہیں آئے گا ان سب سوالوں کے جواب ہم کو ہی دینے ہوں گے اور نہ صرف جواب بلکہ ان سوالوں میں پنہ مسائل کے حل بھی ہم ہی کو نکالتے ہوں گے یاد رکھئے ان مسائل کے حل اور ان سوالوں کے جواب اگر آج ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم سب کو ہی قیامت کے دن جواب دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے آج کوئی سرکاری نین سرکاری یا غیر سرکاری ادارہ کسی امام معزن یا مقتدی کے خط لکھنے سے بیدار نہیں ہوگا نہ مدد کے لیے آگے آئے گا اہلِ علاقہ بلکہ تمام مسلمانانِ دہلی کو آگے آنا ہوگا مشاوراتی کمیٹی بنانی ہوگی جس میں سب سے پہلے خستہ حالی کی وجہ دریافت کرتے ہوئے اس پر عملی قدم اٹھانا ہوگا مندرجہ بالا کوئی بھی ادارہ یا ادارے فرد واحد یا افراد جو جامعہ موجود کی اس حالت کی وجہ بنے ہیں کمیٹی ان سے رابطہ کرے گی اگر یہ ذرہ برابر بھی کوتا ہی برتے ہیں تو فوراں یہ کمیٹی دامیں درمیں قدمیں سخنیں ہر طرح سے شب و روز اس مسجد کی بقا و حمیت کے لیے اپنی اپنی اجتماعی و انفرادی صلاحیتیں وقف کرے گی انشاءاللہ آئیے اس کمیٹی کا انعقاد کریں اور متحد ہو کر اس کار خیر کو پایا ہے تکمیل تک پہنچائیں اس کمیٹی کی تشکیل کے لیے علاقے کے صاحب سروت معزز معتبر اور بارسوخ حضرات سے گزارش ہے کہ فوری طور پر اس کمیٹی کی داگ بیل ڈالیں اور مسجد کی بقا کے لیے کمر بستہ ہو جائیں آپ سبی فرزندان توحید سے درخواست ہے کہ دلی انجمن کے صدر جناب زاکر حسین صاحب سے اس نمبر پر ایٹ سیون فور فائیو ایٹ سکس زیرو تھری نائن زیرو پر رابطہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور اپنی صفوں کو مضبوط کر لیں اور اس کے بعد مستقبل کے لیے لا یاہ عمل مرتب کریں جزاک اللہ والسلام موسیقی موسیقی موسیقی